کیا کیا سمجھ سے آئے یہاں پہ کیا سمجھ سے آئے یہاں گندگی ہے کافی سالوں میں کی اور اس پیر میں چاروں طرف کا کچھ رہی ہے یہ آتا ہے کہ بچے دیمار ہوتے ہیں کمپلین بھی کی ہے نگر پالکہ میں سکھائی سکھائی ساری لیری سے بھی گئی پھر بھی کوئی آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں یہاں پورے سیر کا کچھرا فکر آئے گا منہ کرتے تو ہمیں لوگوں کو ڈاڑ دیتے ہیں سرے جو سیر کے بیچ چو بچ آبادی والے ایریے میں ڈمپنگ جون بنا ہوا ہے سر یہاں سر لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے سر اس سے لیکن اس کا ازگرہ نہیں ہوں لوگ کرتا رہے ہیں کیونکہ شاہسن سے پیسہ لیا جانا ہے اس کا جب تک شاہسن پیسہ نہیں دیتے یا شاہسن نسول کے دینے کا عادی اس کا دے تو ہم لوگ اس کو ایرمار کر کے اور اس پر ہمیں جب تک کوئی ہمارے پاس اچھت ڈمپنگ استرگیم مل جاتا ہے تب تک اس کو سٹھ کرنا مونی لگ رہا ہے چونکہ یہ بات رتھائی کی ہے اس لیے میں ایو سر بیک کے اس پر میں بچہت رہا ہوں گا کہ جب تک اس کا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کھڑے ہیں لیلیت پیجمتر کے سہر کے بیچوں بھی جہاں پہ پورے سہر کا شرہ آکے ڈم کیا جاتا ہے اس سے لوگوں کو پریسانی ہو رہی ہے لوگ کے گھر میں گندگی جا رہی ہے یہاں لوگوں کا آروپ ہے کی نہ وہ گھر میں اپنے اپنے خود کے گھر میں نہیں رہ پا رہے ہیں اور نہ ہی کھانا کھا پا رہے ہیں اس سے لوگوں کو ہے جا اور طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی سکایت پرساسن سے کئی بار کرنے پر بھی کوئی سدھ نہیں لی گئی ہے لکی چوڑی ایٹیو بھارت ڈلیت پور